دوستو بھارت اور پاکستان دنیا میں اپنے چھکڑے کے لیے جانے جاتے ہیں آپ نے بھی ان دونوں دیشوں کی لڑائی کے کئی قصے سنے ہوں گے کبھی کشمیر کو لے کر تو کبھی آتنکواد کو لے کر ان دونوں دیشوں کے بیچ تناؤں بنا رہتا ہے جب سے بٹوارہ ہوا ہے اور پاکستان ملک اپنے وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا کر ہی دیتا ہے بلکہ یہ بات کریں گے کہ اگر یہ دونوں دیش ایک ہوتے تو کیا ہوتا کیونکہ کئی بار ان رشتوں کو صدارنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہم صرف یہ نہیں بول رہے کہ یہ کوشش صرف بھارت نے ہی کی ہے بلکہ پاکستان نے بھی کی ہے پر پھر وہی حرکتیں اور سب کچھ برباد پر کیا ہوتا کہ ان کوششوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیا ہوتا کہ کلیمنٹ اٹلی دونوں دیشوں کو الگ کرنے کا اعلان ہی نہیں کرتے کیا ہوتا کہ انگریز پورے بھارت کو چھوڑ کر جاتے نہ کی دو ملکوں کو بانٹ کر چلیے دیکھتے ہیں اگر بھارت پاکستان ایک ہوتے تو اس کے کئی سارے فائدے ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کے ایک ہونے سے کیا فائدے ہوتے پاورفل ملٹری فورس اگر یہ دونوں دیش ایک ہوتے تو ہماری اور بھی پاورفل ملٹری ہوتی ابھی کے وقت میں بھارت دنیا کی چوتھی سب سے پاورفل ملٹری ہے ورلڈ ملٹری پاور انڈیکس میں زیرو پوائنٹ زیرو نائن سیون نائن کی ریٹنگ والے بھارت کے پاس اس وقت دیس لاکھ سے زیادہ ریزرو اور ایکٹیو ملٹری پرسنل ہیں اس کے علاوہ قریب ساڑھے چارہ ہزار ملٹری ٹینک اکیس سو ملٹری ائرکرافٹ سات سو فائٹر پلین اور تین سو سے زیادہ نیول ایسٹس ہیں وہیں اگر ہم بات پاکستان کی کریں تو پاکستان دنیا کی پندرویں پاورفل ملٹری رکھتا ہے پاکستان میں دس لاکھ سے زیادہ فوجی ہیں دو ہزار دو سو سے زیادہ ملٹری ٹینک ہیں تین ہزار چھ سو سے زیادہ بقتربند گاڑیاں تیرہ سو سے زیادہ ائرکرافٹ ساڑھے تین سو سے زیادہ فائٹر جیٹ اور دو سو سے زیادہ نیول ایسٹ ہیں تو اگر ہم ان دونوں دیشوں کی ملٹری فوج کو ملا دیں تو یہ ایک پاورفل ملٹری بنتی ہے تو یہ دی بھارت اور پاکستان الگ نہ ہوئے ہوتے تو ہماری ملٹری فورس دنیا میں چودھے نہیں بلکہ پہلے یا دوسرے نمبر پر آتی اور ہم ایک بہت ہی پاورفل دیش ہوتے جنگ کے میدان کے علاوہ اگر بھارت اور پاکستان کی سب سے زیادہ ٹکر دیکھی جاتی ہے تو وہ ہے کھیل کا میدان اگر ہم کرکٹ کی ہی بات کریں تو کرکٹ میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی سالوں پرانی ہے لوگ سب سے زیادہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا میچ دیکھنا پسند کرتے ہیں پچھلے پچھتر سالوں میں دونوں دیشوں نے دنیا کو بہترین سے بہترین کھلالی دیئے ہیں لیکن اگر بھارت اور پاکستان ایک ہوتے تو یہ کھلالی ساتھ مل کر کھیلتے یعنی سچن، وسیم، شویب، سہباگ، چاوید، ویرات اور بابر ایک ہی ٹیم میں ہوتے تو کھیل دنیا میں بھارت کا آج کچھ اور ہی مقام ہوتا بھارت کے پاس دو کرکٹ ورلڈ کپ ہیں اور پاکستان کے پاس ایک کرکٹ ورلڈ کپ ہے اگر یہ دونوں دیش شیک ہوتے تو بھارت کے پاس آج تین کرکٹ ورلڈ کپ ہوتے اگر کرکٹ کے علاوہ اگر ہم اولمپک کی بات کریں تو بھارت کے پاس دس اولمپک گولڈ میڈل ہیں اور پاکستان کے پاس تین یعنی اگر ہم الگ نہیں ہوئے ہوتے تو آج بھارت کے پاس تیرے گولڈ میڈل ہوتے اور وہیں بھارت کے کل اولمپک گولڈ میڈل بھی پینتیس کی جگہ پیتالیس ہوتے اور تو اور بھارت کے پاس آج ایک نہیں بلکہ پانچ ہاکی ورلڈ کپ کی ٹرافی ہوتی وہیں اگر ہم ایکونومی کی بات کریں تو بھارت ایک شکتی شالی ایکونومک سپر پاور ہوتا جی ہاں اگر آج بھارت اور پاکستان ایک ہوتے تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی ایکونومی میں تیسرے نمبر پر ہوتا جہاں آج بھارت کی ایکونومی کا آکار 3.05 ٹریلین یو ایس ڈالر ہے وہیں پاکستان اس وقت 292 بلین یو ایس ڈالر کی ایکونومی ہے اگر ہم ان دونوں دیشوں کی کل ایکونومی کو جوڑ دیں تو یہ یونائٹڈ کنگڈم کی کل ایکونومی سے بھی زیادہ بیٹھے گا چوتھا مدہ ہے کشمیر کا کشمیر ایک ایسا شبد ہے جو سن 1947 سے ہی ان دونوں دیشوں کے لیے پریشانی بنا ہوا ہے 1947 سے لے کر اب تک یہ دونوں دیش اس حصے کے لیے چار بار لڑائی کر چکے ہیں اور اسی لڑائی میں انڈیا اور پاکستان کے کئی سارے جوان شہید ہو چکے ہیں اور کئی بارے اس کو لے کر سمجھوتے کر چکے ہیں پر آج تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان الگ نہیں ہوئے ہوتے تو کیا کشمیر واقعی اتنی بڑی سمجھے بنتا تو جواب ہے نہیں اگر بھارت اور پاکستان ایک ہوتے تو کشمیر ایک خوشحال جگہ ہوتی کیونکہ تب نہ بھارت کشمیر کے لیے لڑائیاں لڑتا نہ کشمیر کے لوگوں کو ڈر کر رہنا ہوتا اور جو پیسہ ان لڑائیوں میں لگتا ہے اسے کشمیر کی بھلائی اور وکاس کے لیے یوز کیا جاتا اب بات کرتے ہیں آتنکوات کی آج کے وقت میں اگر بھارت کے لیے سب سے بڑی کوئی چنواتی ہے تو وہ ہے آتنکوات اور اس سمسیہ کے سمادھان کے لیے ہمارا دیش عرب و خرب و روپے خرچ کر چکا ہے پھر بھی یہ پرابلم ختم نہیں ہوتی ایک انوان کے مطابق آتنکوات کی وجہ سے بھارت میں اب تک ایک لاکھ سے بھی زیادہ موتیں ہو چکی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی آتنکواتی حملہ ہوتا رہتا ہے جس میں جان اور مال دونوں کا نقصان ہوتا ہے وہیں ہمارا پڑوسی پاکستان بھی اس پریشانی سے اچھوتا نہیں رہا ہے پاکستان کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ آتنکوات سے نپٹنے میں جاتا ہے اگر ہم دونوں دیش الگ ہی نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج آتنکوات اتنی بڑی سمسیہ نہ ہوتا اگر بھارت اور پاکستان الگ نہیں ہوئے ہوتے تو آج ہمارے پاس بہتر ایجوکیشن اور ہیل سیکٹر ہوتے جو پیسہ یہ دونوں دیش دیفینس میں لگا دیتے ہیں اس پیسے کا استعمال بھارت کے وقاس کے لیے کیا جاتا اور ہمارا بھارت اب سے زیادہ سرکشت اور سوست ہوتا وہیں اگر ہم ریسورسز کی بات کریں تو انڈیا کے پاس کئی سارے ریسورسز ہیں انڈیا کوئل یعنی کوئلے کی چوتھی لارجیسٹ ریزرو آئرن اور مینگنیشیم کی ساتویں اور باکسائٹ کی پانچویں لارجیسٹ ریزرو ہے وہیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی نیچرل ریسورسز کی بھرمار ہے اگر انڈیا اور پاکستان الگ نہ ہوئے ہوتے تو آج ہمارے پاس اور بھی زیادہ نیچرل ریسورسز ہوتے وہیں اگر ہم لینڈ کی بات کریں تو انڈیا کے پاس ورلڈ کا 2.4 پرسن لینڈ ہے اور پاکستان کے پاس 0.9 اگر ہم ان دونوں دیشوں کے لینڈ کو ملا دیں تو آج ہمارے پاس دنیا کا 3.3 پرسن لینڈ ہوتا چونکہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز سے زیادہ ہوتا پاکستان میں کھیتی بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے پھل بھی بھارت میں اکثر بہت پسند کیے جاتے ہیں پاکستان کے پھل بھارت میں خوب منگائے جاتے ہیں پاکستان میں سیمنٹ کا اچھا خاصا اتپادن ہوتا ہے وہیں بھارت میں بھی سبھی اناجوں اور پھلوں کی کھیتی کی جاتی ہے پاکستان اپنی جنتہ کے لیے بھارت سے اناج منگاتا ہے کیونکہ وہ اپنی جنتہ کے حساب سے پورا اناج کا اتپادن نہیں کر پاتا ہے بھارتی آم اور سیب اور ٹاماتر پاکستان میں خوب پسند کیے جاتے ہیں جو وہاں پر مہنگے ریٹس میں بکتے ہیں پاکستان کو بھارتی آم اور کیلوں کو خریدنے کے لیے ودیشتے منگوائے ہونے کی وجہ سے ٹیکس بھرنا پڑتا ہے اس سے وہ جنتہ تک پہنچتے پہنچتے بہت مہنگے ہو جاتے ہیں اگر بھارت اور پاکستان ایک ہوتے تو نہ تو پاکستان کو بھارت سے منگوانے کے لیے کوئی ٹیکس بھرنا پڑتا اور نہ ہی بھارت کو پاکستان سے کچھ منگوانے کے لیے کوئی ٹیکس بھرنا پڑتا جہاں بھارت اور پاکستان کے ایک ہونے کے کئی سارے فائدے ہیں تو اس کے ساتھ کئی نقصان بھی ہیں اگر بھارت اور پاکستان ایک ہوتے تو ہماری جنسنکھیا ابھی آج کے مقابلے زیادہ ہوتی اور جنسنکھیا زیادہ ہونے کے قارن بہت سارے نقصان ہوتے ہیں جیسے کہ انمپلائیمنٹ زیادہ جنسنکھیا کے قارن نوکریوں کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سواست سیوائیں اور شکشہ سیوائیں دونوں کم لگتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دونوں دیش آج ایک ہوتے تو اس کے فائدے زیادہ ہوتے یا نقصان ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں